بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کی کتاب مطالعہ اسلام کا پہلا سبق پڑھیں گے امید کرتی ہوں آپ توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے آئیے سب سے پہلے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں ہمارا پہلا سبق باب ایمانیات و عبادات میں سے ہے اس نام اس کا ہے رسالت اور اس کے تقاضے اس سبق میں ہم رسالت اور اس کے تقاضوں کو ظاہرے بحث لائیں گے کہ آیا رسالت کیا ہے اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں سب سے پہلے رسالت کا مفہد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سلسلہ قائم فرمایا اسے رسالت کہتے ہیں رسالت کا دوسرا نام نبوت بھی ہے رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اس لئے ان کے فریضے کا نام رسالت رکھا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو چکی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں سب سے پہلے تو لوگ رسالت کو سمجھ گئے ہیں کہ لفظ رسالت آخر ہے کیا رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جو رسالوں سے بنا ہے جس کا معنی ہے بھیجنا اور لفظی معنی پیغام پہنچانے کے لیے اسی سے لفظ رسول بھی بنا ہے جس کا مطلب ہے بھیجا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین حق کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک لاک چوبیس ہزار برگزیدہ بندوں کو چنا اور بھیجا گیا اس لئے انہیں رسول کہا جاتا ہے اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا اب ہمارا اگلا نکتہ بحث رسالت اور اس کے تقادے ہیں لیکن اس نکتہ پر بحث کرنے سے پہلے ایک پاس واضح کرتی چلوں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول اور نبی اپنی بیعصت کے اعتبار سے ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ رسول پر اللہ کی طرف سے نئی کتاب اور شریعت اتاری جاتی ہے جبکہ نبی پر نئی کتاب نازل نہیں کی جاتی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تمام رسول اور نبی ہمیشہ انسانوں میں سے ہی پھیجے گئے ہیں چلیں اب آئے آگے رسالت اور اس کے تقادے پڑھتے ہیں رسالت اور اس کے تقادے ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر اور جہالت کی تاریکیوں سے نکالا اسے سکتی ہوئی انسانیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائر احمد پافیت میں پناہ حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قسم کمزوروں غلاموں عورتوں اور بچوں کے لئے مل جا وہ ماوہ بن کر تشریف لائے امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں ان کا تقاضی ہے کہ ہر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تحق ادا کرے تاکہ قیامت کے دن اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کی وضاحت قرآن پاک میں یوں کی گئی ہے فالذین آمنوا وعزروہ ونسروہ واتبعوا واتبعوا نور اللذی انزل معاہو اولائکہو المفلحون سورة العرب آیت 157 جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیم اور توقیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کی اور اس نور کی پیروری کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا وہ لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں پہلے یہاں تک بات کو سمجھ لیں اس بات رسالت کا تقاضہ یہ ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر رحمت بن کرائے اور انسان کو انسانیت سے روشنات کروایا اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی وحدانیت کا پیغام پہنچا کر انسان کو گمراہی سے نکالا تو اس عظیم احسان کے انسان پر کچھ تقاضے ہیں جنہیں قرآن کی اس آیت سے وہ خوبی بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو انہیں کیا چاہئے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں پھر ان کی تازیم اور توقیر کریں آپ کی مدد اور حمایت کریں اور اس نور کی پیروری کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے جو لوگ یہ تقاضے پورے کریں گے وہی وہ لوگ ہیں جو پلاہ پانے والے ہیں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے چار تقاضے بیان کی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی تازیم کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی حمایت کی جائے آرات وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعالیمات پر عمل کیا جائے اس میں سے جو پہلا تقاضہ آرات وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے جائے اس کو ذہر بحث لاتے ہیں کہ رسالت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا تو اب تمام انسانوں کو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد ابتاق قیامت کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا لہذا جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اسلام کی روح سے قارج اسلام ہے مطلب کہ وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا مطلب اللہ کی وعدانیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول اور خاتم نبیین ہونے پر بھی ایمان لانا دین کا لازمی جزر ہے انشاءاللہ بسالت کے باقی تین طقادے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب تک کے لئے اللہ آپ کا حامل ناصر ہے اللہ حافظ مجھہ زر ہے مجھہ زہی زید فوجات adaptation